فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز دوستو اگر جی میل پر ای میل یوز کرتے ہیں تو پھر آگے جا کے آپ کو جی میل اور بھی زیادہ پسند آنے والا ہے کیونکہ اب گوگل لے کر آگیا ہے پانچ نئے فیچرز جو کی جی میل پر لگنے والے ہیں لاغو ہونے والے ہیں بہت جلدی ہم کو بھی اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا یہ پانچ نئے فیچرز ابھی بیٹا میں ہیں اور کافی ڈیولپرز اس کو یوز بھی کر رہے ہیں ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں دیرے دیرے اس کا نوٹیفکیشن سب کو آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو کیا ہے یہ نئے پانچ فیچرز یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے پہلا اور ایمپورٹن اور سب سے انٹرسٹنگ فیچر ہے وہ ہے کانفیڈنشل موڈ دوستو کئی بار در ہم ای میل بھیجتے ہیں تو کئی بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے ای میل بھیجی ہے صرف وہی اس کو پڑے اور آگے وہ اس کو کسی اور کو فارورڈ نہ کر پائے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف وہی پڑے لیکن ہم نارا نام اس پر زیادہ آکے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس کانفیڈنشل موڈ سے کیا ہوتا ہے جس کو بھی آپ نے ای میل بھیجی ہے بھلے ہی وہ ای میل اس کے پاس چلی گئی ہے لیکن اس ای میل کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے اس کا پورے کا پورا کنٹرول ہوگا آپ کے ہاتھ میں یہ کیسے ہوگا یہ ہوگا کانفیڈنشل موڈ کے ذریعے کہ آپ کوئی بھی ایک اپنی آوٹگوئنگ ای میل کو کانفیڈنشل موڈ پر سیٹ کر کے بھیج سکتے ہیں اس کے بعد ہوگا کیا کہ ریسیپین کے بعد جب بھی وہ ای میل جائے گی تو وہ آپ کے پرمیشن کے بنا اس کو آگے فارورڈ نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ اس پر ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں ترہ ترہ کی آپ ای میل فارورڈ کرنے پر ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں آپ ای میل کے جو کانٹنٹ ہوتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں یا پھر اس ای میل کو پرنٹ کرنے پر ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں تو یہ سب ریسیپین نہیں کر پائے گا آپ کی ای میل کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ فیچر یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کو آپ نے ای میل بھیجی ہے صرف وہی پڑے وہ ابھیسلی اس کے پاس یوزر آئیڈی پاسورڈ ہوگا تو وہی پڑے گا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس نے پاسورڈ شیئر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ای میل ایک آنٹ کو اور بھی یوز کر رہا ہو آپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو آپ ای میل بھیج رہے ہیں جس کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ای میل پڑے صرف وہی پڑے تو آپ کچھ ایڈیشنل آتھنٹکیشن اس پہ لگا سکتے ہیں کسی بھی ای میل پہ فر ایگزامپل کہ وہ ای میل ایک پاسورڈ سے کھلے وہ پاسورڈ جو کہ آپ پرسنلی کسی کو دیں گے یا کوئی پن کورڈ جو کہ آپ پرسنلی کسی کو دیں گے تو اگر اس کو پتا ہوگا تو ہی وہ ای میل کھول پائے گا تو اس طریقے ایک کچھ سیکیورٹی فیچرز ہیں جو کہ کانفیڈنشل موڈ میں آتے ہیں جو کہ آگے تاکہ آپ یوز کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں دوسرے فیچر کی جو دوسرا فیچر ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ فیچر ہے اس کا نام ہے ایزیر ای میل تو اس فیچر میں کیا ہوتا دوستو جی میل میں میرے خود کے پرسنل اکاؤنٹ میں ہزاروں ای میلز ہیں انڈرڈ ہیں کیونکہ انکانشیسلی ہم اپنا ای میل ایڈرز بنا جانے کہاں کہاں شیئر کرتے رہتے ہیں اور پھر دنیا بھر کے پرموشنل ای میلز آتے ہیں تو میں اپنی ساری ای میلز خود نہیں پڑھ پاتا ہوں اور ایک ڈر مجھ کو ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ میرا وہ ای میل میرے سارے بینک اکاؤنٹ میں یوز ہو رہا ہے میں اپنے کام کے لئے بھی اس ای میل کو یوز کرتا ہوں تو کہیں آسان نہ ہو کہ کوئی ای میل مجھ سے چھوٹ جائے تو انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسٹمر کی یوزیبلیٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے گوگل نے فیچر نکالا اس میں ہوا کیا کہ کچھ آرٹیفیشل انڈیلیجنس کے ذریعے مشین لرننگ کے ذریعے جن جن ای میلز کو ہم ایک لمبے طور میں پڑھتے آ رہے ہیں تو گوگل یہ سب جانتا ہے اس کے پاس آرٹیفیشل انڈیلیجنس ہے تو گوگل can identify that what type of ای میلز are important to us تو مشین لرننگ سے گوگل کے لئے یہ پتہ کرنا بہت آسان ہے کہ کون سی ای میلز ہمارے لئے ضروری ہیں اور اگر ہم نے کوئی ایسی ای میل چھوڑ دی ہے ہم نے اس کو read نہیں کیا ہے تو گوگل automatically اس کو highlight کر دے گا اس کو ہمارے لئے کہیں top پہ کہیں banner پہ لگا دے گا تاکہ ہم تو آسانی سے ہم کو دیکھ جائے with a reminder کہ this looks like an important email to us تو یہاں پہ گوگل ہم کو کہے گا this looks like an important email to us which we may have forgotten to read تو ہم اس کو دوبارہ کھول کے پڑھ سکتے ہیں تو اگلا جو feature ہے security ای میلز کے ذریعے وائرس بھیج دینا دوسرے کے systems کو insecure کر دینا infected کر دینا یہ uncommon نہیں ہے یہ ہوتا رہتا ہے تو گوگل بہت زیادہ آگیا ہے اس طریقے کے malicious emails کو detect کرنے میں سارے کے سارے ذریعے detect نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تو لگاتار ہوتا لیتا ہے ہوتا ہے لیکن maximum detect ہو جاتے ہیں تو گوگل کے artificial intelligence کے ذریعے اس کے algorithm کے ذریعے if there is an email that looks to be suspicious fraudulent گوگل بہت آسانی سے اس کو ہمارے لئے easy highlight کر سکتا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے red bold کر کے ہم کو alert message دے سکتا ہے کہ یہ email dangerous لگتی ہے اس کو نہ کھول نہ نہ پنگا ہو جائے آگلا فیچر ہے spam تو ایک spam کا folder ہمارے gmail box میں پہلے سے ہی ہے ہم وقت وقت پہ اس کو clean کرتے رہتے ہیں وہ automatically بھی clean ہو جاتا ہے اس نئے فیچر سے زیادہ آسان ہو جائے گا اس email box کو spam folder کو manage کرنا automatically emails delete ہو جائیں گی algorithm artificial intelligence کے ذریعے گوگل زیادہ اچھے طریقے سے detect کر پائے گا کہ کونسی emails completely scam ہیں which needs our attention or which does not even need our attention and google can automatically clean them ایک اچھی بات اس میں یہ ہے اس نئے فیچر کے ساتھ کہ اس میں گوگل artificial intelligence کے ذریعے ان companies سے جہاں سے ہم کو بار بار spam emails آ رہی ہیں ان companies کو detect کر پائے گا ان email addresses کو detect کر پائے گا اور پھر ہم کو ایک UI میں دکھا بھی پائے گا کہ بھئی اس جگہ سے repeated ہم کو fraudulent یا spam emails آ رہی ہیں and with a click of a button just one click and google will make sure that we will never receive the email from that particular email address ever again priority تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ Gmail پہ کئی بار ہم important emails بھی receive کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو دنیا پر کی emails آتی ہیں تو کئی بار ایک priority ہم اس میں نئے detect کر پاتے ہیں کہ کونسی email important ہے calls ہی نہیں کیونکہ اگر ہم نے notification on کر رکھی اپنے phone میں تو ہم کو تو ساری emails کا notification آ رہا ہے بہت زیادہ notification یعنی کہ automatically ہم اس کو سب کو نہیں پڑتے ہیں اور ایسے میں خطرہ بنا رہتا ہے کہ کہیں important email ہم سے miss نہ ہو جائے تو اس case میں ہم کچھ email addresses پر priority set کر دیتے ہیں google اپنے artificial intelligence کے ذریعے automatically وہ priority redefine کر کے automatically emails پر لگا دیتا ہے جس سے کہ only in cases of high priority emails we will be notified تو یہاں پہ جو ہمارا night میں رہے کہ کئی important email miss نہ ہو جائے وہ نہیں ہوتا موسیقی 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 موسیقی